تو یار یہ چیک آؤٹ کرو یہاں کا مول کتنا زیادہ زبرس لگ رہا ہے بھائی صاحب لگ رہا ہے ساڑھے گیارہ بجے رات کے آدھے گھنٹے رادے رادے سبھی کو ابھی ہم لوگ ہیں کشن بھومی جہاں پہ ہمارے کانا جی کا جنب ہوا تھا اور آج کتنی خوبصورت طریقے سے یہ ہے مندر سجائے گا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہاں پہ چل رہے ہیں بہت سارے بھنڈارے آپ کبھی بھی آگتے ہیں ہاں پہ آپ سب کو بہت سارے بھنڈارے کھانے پہ ملیں گے کوئی بھی دکت نہیں ہونے والی ہے یہ والے مندر کو آپ چیک کریے کتنا زیادہ اچھا لگا ہے یہ مندر اور آشن دونوں کتنی پرائی ترکے سجائے گیا ہے اس کو اور یہ والا جواب چارایا دیکھ رہے ہیں یہ دو کتنا زیادہ اچھا لگا ہے کتنا لگ رہے ہیں کہ ہاں کشن جن بھومی میں ہم لوگ اور آپ سبھی لوگ بھوم رہے ہیں بھر بیٹھے میں ہاں سبھی کو وچولی اس دکھا کا آنم دلا رہا ہوں تو پہ ایک بار پلیز رازے رازے جرور بھولو اور یہ دوکھوں بھائی یہاں چلتا ہے ultimate طریقے کا entertainment اور یہاں پہ dance party چل رہی ہے بھائی دوکھ کس طریقے سے لوگ ہیں آپ پہ ناچ رہے ہیں بھائی یہ پوری کوئی party تھی وہاں سے بلائی گئی ہے اور یہ لوگ dance کر کے دکھا رہے ہیں آپ سب کو یہاں پہ کتنا زیادہ خطرناک مول ہے اس سمجھ جنم ہومی کا تو یار میرے کو تو بہت جیتا مجھا ہے آپ لوگ بڑھو آپ لوگوں کیسا لگا ہے یہ جنم ہومی اور آپ اس کو enjoy کر رہے ہونا ہے یار کر رہے ہو تو پلیش رادے رازے جرور بھولو یار ایک بار رادے رادے بھولنے میں کچھ بھی نہیں جا رہا ہے یار اور یہ دیکھو وائز ڈانس کو دیکھنے کے لئے کتنی زیادہ بھیڑ یہاں پہ ابھی اس سے موضوع ہے یار یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ انکل جو تھے نا ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو ڈانس کیسا لگا کر رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کیسا لگا ڈانس تو یہ تھوائی زیادہ میں یہ دیکھو بھائی یہ ہے جنم ہومی کی روڈ جہاں سے ہم گیٹ نمبر ایک کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ ہم آپ سبھی کو دکھانے والے ہیں کس طریقے سے جنم ہومی میں کس طریقے سے سجایا گیا جنم ہومی کو بھائی صاحب روڈ پہ ڈانس چل رہے ہیں لوگ پالوی طرح ناچ رہے ہیں مگر پولیس کرمی پر تیت دن بھائی اپنی محرد کر رہے ہیں اور بھائی بھنڈارے آپ کو ہر جگہ کھانے کو ملیں گے ڈانس ہر جگہ ملے گا دیکھ سکتے ہو آپ ویڈیو میں کہ کس طریقے سے بھنڈارے چل رہے ہیں اور لوگ روڈ پہ ڈانس کر رہے ہیں سب جنم سطح بنا رہے ہیں کسن جی کا ہمارے کانا جی اتنے زیادہ فیمس ہیں بھائی بہت سکتے ہیں اور یہ دیکھو بھائی یہ جو چورا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ خوبصور چورا ہے اور یہ جنم ہومی سے صرف دو سو میٹر کی دوری پر استید ہے اس کو اتنی پہائی طریقے سے جائے گیا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میں ویڈیو میں آپ کو کچھ نظارہ اس کا اچھا دیکھنے کی نہیں ملے ہو تو آپ کو دیکھو گے تو آپ مددی ایسا لگے کہ آپ کانا جی کی نگری میں اس سے موجود ہو بھائی آپ بھیڑ دیکھو آپ لوگ جتنی زیادہ بھیڑ میں نے اپنے لائف میں کبھی بھی دیکھی جتنی میں نے مہتروں میں دیکھی ہے کسن جنم ہومی میں اور لائٹنگ کا تو جو بابی نے ڈیکوریشن بہت زیادہ پیاری کر رکھی تھی تو یار ابھی ہم کچھ ہی پلوں میں گیٹ نمبر ایک پہ پہنچنے والے ہیں جنم ہومی کے اور دیکھ سکتے ہو بھائی نظارہ یار کتنی زیادہ بھیڑا بھی مندر نظارہ دیکھ سکتے ہو یہ بھائی جو مین مندر یہ ہے نا وہ یہ ہی ہے بھائی تو یہیں پہ اپنے کشن جی کا جنم ہوا تھا بھائی تو میں بہت جاڑا بہت بھاگے چاہلی ہوں اور آپ بھی جو کیسے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور شیئر کر رہے بھائی تو یار بجا آگے بھائی آکے یہاں پہ میں صرف ایک دن کے لیے آیا تھا بھائی چاہر دن یہاں پہ رکھ چھو تو بھائی چلتے ہیں مین گیٹ جو دھتا ہوں کیسے لگ رہا یہاں تو بھائی یہ ہے کرسی جنم مومی کا گیٹ نمبر ایک بھائی اس کی نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کو بھی گیٹ نمبر ایک سینٹری نہیں ملی ہے صرف تین نمبر گیٹس انٹری ملی ہے جنم مومی کے اندر بھائی دیکھ سکتے ہو بھائی ھی نظارہ یاد کتنا زیادہ کوپ چوت لگ رہا یاد یہ نظارہ دیکھ لے میں بھائی دیکھ سکتے ہیں گیٹ نمبر ایک بھائی 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 چیکھ کرو بھائی یہاں کی 스� места بھائی ہی نمبر 3 سینٹری ملی ہے تو لوگ دبا گیاں رکھیں بھائی آب دیکھوا سب لوگ گیٹ نمبر 3 کی طرف جا رہے ہیں اور گیٹ نمبر 2 سے نگل رہے ہیں اندر ہی بھنڈاری چل رہے ہیں سب سے مالی پراؤلوم ہی ہے کہ یار